اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نور خلق کیا چاردہ معصومین کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا یعنی اگر انسان اپنی خلقت کو دیکھے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے تو مقصد خلقت بتایا یہی گیا ہے کہ صرف اور صرف چاردہ معصومین کی محبت ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا ان کو جاننا کہ اللہ نے ان کو کتنا برگزیدہ کیا ہے اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں دی ہیں اللہ کی حکومت ہے مگر اللہ بزرگ و بردر ہے اللہ کی حکومت میں کس طرح سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے دو طرح کے انسان کی ولایت ہوتی ہے ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے ایک ولایت تشریح ہوتی ہے ولایت تکوینی وہ ہے کہ جو صرف اللہ کر سکتا ہے مگر اللہ جسے چاہے وہ کروا سکتا ہے اگر مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے مگر اللہ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور یہ وہ نشانیاں لے کر آئے انبیاء علیہ السلام کہ انہوں نے مرد زندہ کیے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں مخصوص زمانے تک تھی مخصوص قبیلوں میں تھی یا گھوں پر مخصوص جگہ پر تھی مگر اللہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مخلوقات پہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجائے یعنی اللہ جس کا خالق ہے ہر وہ چیز جس کا خالق اللہ ہے ہر اس چیز کے رسول اللہ رسول ہیں یہ چیز تو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب کنکر ہاں تیلیوں پر آئے ہیں رسول اللہ کے تو کنکر نے شہادتین پڑھی ہے قلمہ اللہ اللہ حائل اللہ پڑھا ہے تو یعنی وہ پتھر جو ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے جس جس کے اللہ رب ہے اس اس کے محمد رسول ہے تو اس اس کے علی امیر المومنین ہے سلوات بھی اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد والے کیونکہ اللہ کا ایک نمائندہ زمین پر رہنا ضروری ہے حجتِ خدا کا باقی رہنا دنیا میں ضروری ہے اگر اللہ کی حجت نہیں رہ گی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا جو ہے تو ہڑ جائے گی اور سب سما جائیں گے اندر تو یعنی یہ دلیل دنیا کا وجود ہم کو بنا رہا ہے کہ ایک اللہ کی حجت کو دنیا میں باقی رہنا ضروری ہے تو جس جس کے رسول ہے جتنی خلقت کے تو اتنی خلقت کے ہمارے امام امیر ہیں تو آج سب سے پہلے رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ علیہ السلام علیہ محمد و علی محمد برجی اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور اس کے بعد آج ہمارے وقت کے امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ کردے اللہ علیہ محمد و علی محمد برجی اللہ نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا ہے یقیناً آج ہمارے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے امام کے بارے میں جاننا امام کو پہچاننا امام چاہتے کیا ہیں کس چیز سے امام راضی ہوں گے کس چیز سے امام ناراض ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی میں بہت مائنے رکھتی ہیں ہم لوگ دیکھیں کہ عبادت اور ہے معرفت اور ہے عبادت اور ہے عادت اور ہے یعنی ہم لوگ ہر ایک چیز کو عادت نہیں بنا لیں کہ ہم نے علام لگایا اور اب ہم کو اس کام کو کرنا ہے ہم نے زہر اصل نماز پڑھی ہم کو کھانا کھانا ہے یہ ہمارا ایک عادت ہو گئی ہے تو ہم کو عادت نہیں عبادت کرنا ہے پروردگار کی اس لئے اللہ نے ازان کے وقت الگ الگ کر دی ہیں ایک ہی وقت میں ازان نہیں ہوتی ہے زہر کی ازان اگر آج کوئی وقت پڑھے تو ایک مہینے بعد اس کا وقت بدل جاتا ہے اللہ کہتا ہے جب میں آواز دوں تب تم کو کھڑا ہونا ہے ہم ایک منٹ پہلے اگر چاہے کھڑا ہونا تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں ایک منٹ پہلے کی نماز ہی نماز نہیں ہوگی ایک منٹ بعد کے تو مان نہیں جائے گی مگر ایک منٹ پہلے کی نہیں مانی جائے گی صبح کی دو رکعت ہے تو ہم چاہیں کہ آج ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے اللہ کی زیادہ عبادت کریں تو دو واجب کی جگہ چار واجب آپ پڑھئے کہ آپ کی قبول ہوگی نہیں ہوگی یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کے چینل رکھے ہیں اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں پروردگار کی بارگاہ میں تو پھر وہ کس کی وجہ سے ہوں گے قبول صرف اور صرف مارے پت اہلی بیعت اگر ہم کو مارے پت اہلی بیعت نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کو چہردہ معصومین کو جاننا خصوصی یہ ایام ایام فاطمی کے نام سے یہ مجلسیں مجلس فاطمہ کے نام سے ہیں جو بہتی اللہ کی برگزی تھا سب سے بڑی ہم شکریہ اللہ کا عدا کریں کہ اس نے ہم کو یہ ایام میں اس فرش عذا پر آنے کی توفیق دی یعنی یہ اتنا عظیم فرش ہے یہاں بیٹھ کر آپ دعائیں مانگیں یقیناً آپ کی دعائیں مستجاب ہوں خود ہمارے امام کہتے ہیں یعنی آج اگر ہمارے عمل قبول ہو رہے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمارے وقت کے امام کے وسیلے سے ہو رہی ہیں مگر ہمارا امام خود امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے مشکل کشاہ ہیں یعنی جو بارہ امام ہیں ہم سب کے مشکل کشاہ ہیں مگر ہم اماموں کی مشکل کشاہ ہماری جد ماجزہ فاتمہ زہر اللہ امام صلی اللہ محمد بانے محمد وجل فردو تو سجھے اتنی بزرگ ترین ہستی ہے اور اس کا بیان اگر ہم لوگ کریں ہر ایک چیز جب کسی چیز سے منصوب ہو جاتی تو اس کی بیلو بڑھ جاتی ہے اگر کپڑے بہت سارے ہیں مگر جس کپڑے کو ہم علم کا فرائرہ بنا دیں پٹکہ بنا دیں تو چوننے کے قابل ہو جاتا ہے اگر یہی فرش اعضاء دیکھیں کبھی بھی مجلس اعضاء کا فرش بچائیں تو پیروں کا سہارا نہ لیں بلکہ ہاتھوں سے بچائیں اس فرش اعضاء پر فرشتے آتے ہیں اب بڑی تمنائیں لے کر آتے ہیں فرشتے ہم لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ نے وہ فرشتوں کو ایسا معصوم بنایا ہے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بگر وہ فرشتے ہم لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں آمین کہتے ہیں ہم لوگ دعا کہتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کریتا مگر یہ فرش پر آپ بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے دل سے تو یقیناً ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں بس یہی چیزیں ہم لوگوں کو جاننا ہے کیونکہ جناب سیدہ کئی دن رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر آئے کہا دیکھو یہ میری بیٹی ہے فاطمہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لو جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا جہنمی ہے رسول اللہ نے یہ اس وقت کہا ہے جب جناب سیدہ کا بچھپنا ہے جناب سیدہ سوتیلی ماہوں کے بیچ میں ہیں انہوں نے سوتیلی ماہوں کے ظلم سہے ہیں مگر جناب سیدہ وہ ہستی ہیں رسول اللہ نے ایک بیٹی کے نظریے سے لوگوں کو تعریف کر آیا مگر رسول اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے رسول اللہ کہتے ہی وہ ہیں جو وہی کہیں رسول اللہ کہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی علی بیت السلام کرتے ہیں بس یہی چیز کہ اللہ نے اب یہ دن ہم لوگوں کے لئے مخصوص ہو گئے ایام پاس اب اس میں ہم لوگوں کے اگر کوئی شادی نہیں دے مثلا جو لاعلم ہیں آج بھی وہ رفیت ہیں تو ہم کم سے کم اس میں شرک نہیں ہوگئے ہم نہیں آسکتے کیوں نہیں آئیں گے یہ وہ دن ہے جو جناب سیدہ پر بہت سخت گزرے ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہمارے دل پھڑ جاتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جب دروازہ جلایا گیا ہے اور جس دن رضی اللہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے وہ دن جو بی بی کہ اتنے سخت ترین دن گزرے ہیں کہ ہم لوگ زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتے جس پر گزرتی ہے صرف وہی بیان کر سکتے تو یہ وہ بی بی ہیں ہمارے بچوں کی بڑے نکل آئے دیکھیں ایک تو بڑے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ عیسائیوں کا قابل ہے وہ ہم مسلمانوں نے دیکھا ہے اگر ہم اسی کو تھوڑا چینج کریں تو ہم اپنے بچے کی بڑے کی بجے اگر اس مہینے کسی امام کی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر ہم یہی بڑے اپنے امام کی منائیں اور امام سے اس کو منصوب کر دیں امام کو حوالے کر دیں اپنے بچے کو اپنے بچوں بچے کے امور کو تو کیا امام ہمارے بچے کی نگہ داری نہیں کریں گے نہیں بھی ہم لوگ اگر امام کے حوالے کرتے ہیں پھر بھی امام ہماری نگہ داری کرتے ہیں مگر اگر ہم اتنا اپنے امام کا اپنے بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کی ذہن میں وہ چیز رہی گی کہ یہ مہینے میں یہ امام کی ولادت ہے اور اسی مہینے میں میں ہوا تو ہمیشہ اپنے امام کو یاد ہوتی گا اور امام کو یاد کروانا ہر ماں کا فرض ہے واجب ہے اپنے امام میں وقت کی مارپت دینا تو ایک امام کی مارپت سے مارپت حاصل نہیں کیونکہ بارہ اماموں کی زندگیاں الگ الگ طرح سے گزری ہیں اور خصوصاً جناب سیدہ کے اٹھارہ سال سے کہ اس میں اگر ہم چھوٹی سی چیز لے لیں اطاعت یعنی اطاعت اتنا چھوٹا لفظ ہے اتبا کرنا پیروی کرنا فالو کرنا بہت ہارٹ چیز ہم اسی چیز میں اتبا کرتے ہیں اسی چیز میں فالو کرتے ہیں جس میں ہم کو پائدہ نظر آتے ہیں جہاں نقصان ہم کو لگا ہمارے تکلیف ہوئی ہمارے جس میں ہم وہی سے نظر انداز کر دیتے ہیں مگر نظر اندازی جو ہے تو ہمارے درجوں کو خود پست کر دیتی ہیں ورنہ سپاتو شیعہ ایک شیعہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے امام کے سامنے جھکا ہوا رہتا ہے جتنا وہ اپنے امام کے سامنے تسلیم رہے گا دھوکا ہوا رہے گا اتنا امام اس کو بلند کریں گے جس کو امام بلند کر دیں اس کو کوئی دھوکا نہیں سکتا اور جو امام کی نظر میں گرا ہوئے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا یہ چیز جاننا ضرور ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جناب سیدہ سے قریب رہیں تو انہوں نے کیسی اطاعت کی ہے رسول اللہ نے جس وقت رسول اللہ کے لئے آیت نازل ہوئی کیونکہ لوگوں نے منصوب کر دیا کہ جناب سیدہ کے علاوہ بھی رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں تو شیعوں کے پاس تو بہت جواب ہے کہ ایک فاتمہ کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہے جب فدق کا معاملہ آیا جب فدق کا معاملہ آیا تو ابو بکر کے دربار میں صرف جناب سیدہ آگئی ہیں فدق مانگنے اگر رسول کے اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی مانگتی ایک چھوٹی سی دلیل تو رسول اللہ کی نام سے بہت سی لڑکیاں منصوب کر دی گئیں کہ ان کی رقیہ بھی تھی ان کی زینب بھی تھی ان کی کلکوں بھی تھی کوئی لڑکی نہیں فقط اور فقط دو بیٹے ہوئے قاسم اور تاہر جن کا رسول اللہ کے وقت میں انتخال ہوئی یہ جناب سیدہ ہوئی پھر ماریا کفتیا کیا ایک لڑکا ہوا ابراہیم رسول اللہ ایک زانو پر ابراہیم کو لیے میں ایک زانو پر امام حسین علیہ السلام ہے دونوں کی عمر تقریباً برابر ہے کون ان جبریل علیہ السلام آگئے کہ ایا رسول اللہ اللہ کہتا ہے ایک کو دوسرے پر قربان کی سب سے پہلے قربانی دیکھیں رسول اللہ نے سوچا کہ اگر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو صرف مجھے دوک ہوگا اور اس کی ماں کو ہوگا مگر حسین کو اگر قربان کرتا ہوں تو مجھے تو ہوگا پاتمہ کا بھی ہوگا علی کو بھی ہوگا حسن کو بھی ہوگا جب مجھ کو ہوگا تو اللہ کو بھی ہوگا اتنے لوگ ممگین ہوگے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ اسلام پر قربان ہوگا میرا بیٹا حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات لانا تیش مال لانا جناب سیدہ کے دشمنوں پر لانا تیش مال لانا تیسرے دن جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا یعنی یہاں پر رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا فقط اب بچتی ہے تو صرف باید جناب سیدہ جناب سیدہ کا نام لینا بھی ہم لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو عام طریقے سے ہم نہیں لے سکتے بہت احترام سے ہم کو ان کے نام لینا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ان کے نام پر تو ہم کو اس کا احترام اس بچے کا بھی احترام کرنا ہے کیونکہ بہت ان کے نام بھی ایسے ہیں کہ نام کے ایسے سے صفات دی گئی ہے کہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم ہم کس کے چاہنے والے ہیں ہم کس کے اولادوں میں سے ہیں ہم کس پر اعتقاد رکھنے والے ہیں تو قرآن کی وہ آیتیں جب ہر بیٹیاں ان سے منصوب کی جاری تھی کہ محمد صرف اللہ کا رسول ہے وہ کسی کا باپ نہیں ان کی بھیمیاں امت کی ماں ہیں اب کسی کا باپ نہیں یعنی جب جو لوگ آتے تھے تو کوئی رسول اللہ کا نام لے رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اللہ نے آیت ناظری کی اب یہ بات جنابی سیدہ تک گئی کہ آج یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کا رسول کہہ کے مخاطب ہو محمد اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہو کچھ نہیں کہنا ہے اب دیکھیں آپ تو اپنے بابا کو بابا کہتی تھی جب رسول اللہ گھر میں آئے تو آپ نے بات کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک بار سنا رسول اللہ نے دوسری بار کہا یا رسول اللہ جب تیسری بار کہا تو فاطمہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ اوروں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو میری بیٹی نہیں ہے میرے بیٹے نہیں ہیں تم میری بیٹی ہو میری جان ہو میرے دیگر کا چکڑا ہو انہیں اطاعت یہ بتائی جاری ہے کہ ایک بیٹی اگر ہوتی کالی تو شاید رسول اللہ خاموش ہو جاتی ہے مگر اللہ نے یہاں ان کو برگر زیدہ کیا ہے کہ اور لوگوں کی اور تمہاری برابری نہیں جائے مگر اطاعت دیکھیں قرآن کی آیت کے مطابق جنابِ سیدہ کا عمل ہے اسی طرح جس وقت رسول اللہ نے کہا اے علی تمہاری مصر قابے کی جس کو قابے کا تواف کرنا ہوتا ہے وہ قابے کے پاس آتا ہے اور قابے کا تواف کرنا بڑا افضل کام ہے اللہ ہم سب کو حج و عمرہ نصیب کرے اللہ علیہ وسلم کیونکہ دیکھیں عمرہ جو ہے واجب نہیں ہے مگر جب انسان عمرہ کے لئے نکلتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں سے مباہات کرتا ہے کہتا ہے دیکھو میں نے اس شخص پر عمرہ واجب نہیں کرا دیا مگر اس نے میرے لئے پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنا وقت دے رہا ہے اس نے طاقت دے رہا ہے سنگوار ہے نا اس کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیا اس کے رسک میں میں اضافہ کر دیا اس کی عمر میں میں نے اضافہ کر دیا یعنی ہر وہ چیزیں جو ہم کو چاہیے آخرت میں وہ ساری چیزیں اللہ ہم کو لے رہے ہیں تو اللہ نے کوئی بھی چیز اگر ہمائے لئے رکھی ہے باجب نہیں ہے مگر ایسا مستحب ہے اور تمنا بھی ہے اللہ ہر ایک کی تمنا پوری کرے ہم کبھی بھی ان مجلسوں میں بیٹھیں تو دعا یہ ہی ہونا چاہیے ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے وقت کے امام کا سکھو سلی اللہ اور دوسرے جو جنت کی زمین ہیں جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے تو ہم کو کربلا کی زیارت نصیب اور جب اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے جس میں اس نے اپنے ولی کی ولادت کی ہے اور خود رسول کہہ رہے ہیں کہ ادھی کعبے کے مثل ہیں تو اللہ ہم سب کو کعبے کی زیارت نصیب کعبے میں آپ جائیے آپ کو کوئی کام آپ نہیں کر رہے ہیں نہ نماز پڑھنی ہے نہ تذبی پڑھنی ہے نہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں خالی آپ کعبے کو دیکھتی رہیں گی تو آپ کی درجات بڑھتے رہیں گے اتنی فضلت ہے کعبے کو صرف دیکھنے کی کعبے کو دیکھ کے دعا مانگو دعا مستجاب ہوتی ہے اللہ نے ایسی جگہ کعبہ بنایا جو سینٹر ہے اور پھر اس کعبے میں مولا کی ولادت کر کے بتا دیا کہ دیکھو اب اس کے بعد کسی کی ولادت نہیں ہو چاہی اب جناب سیدہ جب یہ سنتی ہے حدیث کہ میرے بابا نے کہا علی کی مثل کعبے کی مثل ہے اب جو مولا اے کائناتہ ہے تو جناب سیدہ ان کے تواف کر رہی ہے گل گل موز رہی ہے مولا اے کائناتہ جون لکھا کیا ہے یہ فاتمہ کہ میرے بابا نے حدیث کی ہے کہ آپ کی مثل کعبے کی میں کعبے کا تواف کر رہی ہوں سر اللہ ہے اب فاتمہ تمہارے شہر ہے یہ یعنی اطاعت دیکھیں گے جو بابا نے کہہ دیا اس کو کیسے ماننا ہے تو آج کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی اطاعت سکھا رہے ہیں یا ہم ایسی اطاعت کرتے ہیں موبائل جیسی لانت موبائل کی مثال کے لیے ہم ہم مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے موبائل سے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو مجلس میں لائیں تو بچوں کو اتنا ٹرین کریں ہمارے پاس چوبیس گھنٹے رہتے ہیں بچے کے لیے کہ ہم کو مجلس میں جانا ہے مجلس سننا ہے موبائل نہیں ہونا ہے وہاں موبائل تم کو نہیں ملے گا تاکہ بچے کو یاد رہے کہ اگر اب میں ماں موڑا تو میری ماں موڑے موبائل موڑا تاکہ ہم لوگوں کے ہاں بچپن سے بچوں کو لائیا ہی اسی لیے جاتا تھا اور مجلس میں ساتھ میں ماں بیٹھتی اسی لیے تھیں کہ بچوں سے گھر پہ جا کے پوچھتی تھی کہ آج کیا کیا سنا ستونے تو کچھ تو بچہ بتائے گا ایک دن نہیں بتائے گا دو دن نے بتائے گا تیسرے دن تو سوچے گا نہیں آج میری امی پوچھے گی تو کیا بتاؤں گا بیٹھوں گا میں سنوں گا تو کہتے نہ ہی ہم نے اماموں کی سیرت گھٹی میں پلا دی اپنے بچوں کو تو جب اگر ہمارے بچے اتنا جاننے لگیں گے مجلسوں کو مجلسوں کی آداب کو تو پھر آگے چل کے اگر کوئی ان کو گمراہ کرنا چاہے گا تو گمراہ کی بسنگی سب سے پہلی چیز اگر ہم کو سیرت پاتمہ لینا ہے تو پہلے خود ہم بڑوں کی تارت کریں اور پھر وہ چیز ہم اپنے بچوں میں منتقل کریں بچے ماں باپ رول موڈل ہوتے ہیں ہماری رول موڈل اگر جناب سیدہ ہے جناب سیدہ کی سیرت پہ اگر ہم نے عمل کیا تو یقینان ہم بہترین ماں ہوں گی اب لوگ کہتے ہیں وہ تو کچھے گھر میں رہتی تھی تو ہم کو کچھے گھر میں نہیں رہنا اللہ ہم لوگوں کو اچھے گھر دیا اور اس سے بڑے بڑے اور اچھے گھر دیں کیونکہ بڑے گھر جو ہوتے ہیں تو آرام کا سبب بنتے ہیں اور جب انسان کے ذہنی سکون رہتا ہے تو وہ اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہے کیونکہ چھٹے امام امام جاپر ساتھ اللہ مآس والے اللہ محمد والے محمد وجید امام کے چانے والے تھے امام ایک دن ان سے ملنے آئے تُن کا گھر بہت چھوٹا سا تھا امام نے دیکھا امام نے کہا بات کر کے امام نے کہا تم تو صاحبِ حیثیت ہو تم تو بڑا گھر لے سکتے ہو مولا مگر میرے باپ دادا کا گھر ہے چھوڑنے کو دل نہیں جاتے چھوٹا سا ہی مگر اس میں دل لگ گیا امام نے کہا یہ کیا بات ہوئی تم کو ہمیشہ اس گھر میں رہنے اگر اللہ نے تم کو صاحبِ استطاعت کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو بڑا گھر لو وسیع گھر لو انہوں سے خوش رہو آرام سے داہات جب ہوگی تو تم اچھی عبادت کرو گے یہ کیوں انسی بات ہے ہمارے بھی میراث میں یہ چلا رہے ہیں میراث بیچائے غریب تھے انہوں نے چھوٹا گھر لیا اللہ نے ہم کو صاحبِ حیثیت کہ ہم بڑا گھر لے مگر بڑا گھر لینے کے بعد میں دل بھی بڑا رکھیں اس میں ملی سے بھی کریں اس میں دل صداہیں بنائیں اگر ہم اس میں محفینے رکھیں لیکن ہم لوگ اپنے امام کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو مہینے میں ایک دن آبار کریں اور پھر اس ذکر رحمت سے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کتنی بھوٹالی آتی ہے آپ کتنا بھی کمائیے کتنا بھی کمائیے مگر برکت دینے والا کچھ کم کمائیے گا انسان کم کمائیے گا مگر اگر وہ اپنے امام کے لیے امادہ رہے گا کہ مجھے ہماری امام کے لیے کرنا ہے تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ کت نہیں سمجھ پایا کہ اس کا ایسے ہو رہا ہے مگر لاکھوں روپیا کمانے والا مگر جب اس کا چیک کیا جاتا ہے یہ چیز کا لون یہ چیز کا لون یہ چیز کا لون یہ چیز کا لون اگر وہ لون نہ بھرے تو ساری تیزیں کمپنی کے پاس کس کام کی ایسی پیسی ایسا پیسہ کس کام کا جس میں برکت نہ ہو مگر جس میں چاردہ ماسومین کا ذکر ہوتا ہے اس میں اس دھر میں خیر و برکت آنا ہی آگا ہے اس لئے آیائے تدھر کی اکثر دلاوات ہمڑک کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہئے کیونکہ مولا کائنات علیب نے ابھی تعلیم علیہ السلام میں سکتے ہیں جب یہ آیائے تدھر نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے جس محفل میں یہ پڑھی جائے گی یعنی سوچیں کہ کیوں اتنا علی جیسا انسان علی جیسی شخصیت علی جیسا امام کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے کہ معمولی دل نہیں ہوتی سے کسا بہت زیادہ اہمیت کے حاملے آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے روز آنا مغرب کی نماز کے بعد آپ جس کے کسا پڑھ لیے کہ پیسے آپ کے گھروں میں رحمت بھی آتی ہے اب شیعہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں اگر ہم کو جاننا ہے جناب سیدہ جناب سیدہ اس طرح سے اپنے شہر کی اطاف جس وقت مولا کائنات سے شادی ہوئی کائنات کے رسول کی بیٹی تھی آج امبالی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو کتنا کروڑوں کا خرچہ ہوا صرف ایک کتابوں میں اشتہار میں آ گیا مگر رسول اللہ کی بیٹی کا شادی بیٹی کی شادی ان کا جہز آس سنائری حرفوں میں لکھا ہوا ہے ایسا جہز تھا جناب سیدہ کا کہ جب رسول اللہ نے دیکھا تھا جہز تو خود رسول اللہ کی آنکھ میں آس ہوا تھا معمولی شخصیت نہیں تھی جناب سیدہ ملکت الارب کی بیٹی تھی جناب سیدہ مگر اس میں مٹی کے برطن تھے جب رسول اللہ نے دیکھا تھا تو جوا کی دی پرور دکھا رہا ان دونوں کے گھر پر رحمتوں کی بارش کرنا برکتوں کی بارش کرنا جس کے گھر کے اکثر پامان مٹی کے ہیں وہ مٹی کے سامان تھے مگر جناب سیدہ اس میں کچھ دی جب رسول اللہ شادی کے بعد گھر پر آئے تو دیکھا جناب سیدہ تھوڑی غمگین ہے کہا پھاتیما خریش کے عورتیں آ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بابا نے فقیر سے شادی کر دی غریب سے شادی کر دی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ مسکرائے کہا میری بیٹی اللہ نے تیرے بابا کو اور تیرے شہر کو چھونا ہے مخلوق پر جب سب سے پہلی نظر کی تو اس نے تیرے بابا کا انتخاب کیا اور جب دوسری نظر کی تو تیرے شہر کا انتخاب کیا اللہ امار صلی اللہ محمد و علی محمد و جل پر جو تو کیا جناب سیدہ اس بات کو نہیں جانتی تھی جناب سیدہ لوگوں کو بتانا چاہتی کہ دیکھو میرا شہر عام انسان نہیں ہے فاطمہ نامی اسی لیے رکھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں یہ تمنائے تھیں کہ رسول اللہ اتنا بڑا شریعت ایلا رہے کہ دین ہمارے پاس آ جائے گا سارا پیسہ ہمارے پاس ہوگا منظب ہمارے پاس ہوگا کون ہے رسول اللہ کا واضح سے کوئی ہے ہی نہیں اب جب جناب سیدہ جیسے شخصیت آئی تو اب سب کی امیدیں کٹ گئیں اسی لیے فاطمہ نام کہ ان کی امیدیں کٹ گئیں پھر فاطمہ نام کہ فاطمہ کے جانے والوں کو اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہے بہت بڑا مقام ہے قیامت کے دین جناب سیدہ طلب کریں گے اپنے اس مقام کو اللہ سے کہ لوگوں کو بتا میرا مقام کیا ہے پرورنی کا رہا ہے پھر فاطمہ نام کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے فاطمہ وہ فاطح سماوات والہ اس نے اپنے نام سے مجھتک رکھا فاطمہ کا نام پھر اگر بطول لیتے ہیں ہم لوگ تو جو عورتوں کو ہر مہینے خون آتا ہے اس خون سے مبرہ کی جناب سیدہ جیسے جناب مریعہ اس کے علاوہ جنہیں حیض اور نفاظ یہ نجاستیں جناب سیدہ اللہ نے تو قیر ان کے لئے آئیتی نہ دل کے آئیت تطہیر کا مطلب ہی ہے یہ ہے کہ کسی بھی رش سے پاک و پاکی تا اس کے بعد میں زہرہ نام زہرہ روشن ماضح سب سے چیز کہ تین مرتبہ جناب سیدہ اپنے نور سے جناب عدی علیہ السلام کے نور سے ملتی تھی یہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں صبح کی نماز کے وقت جناب سیدہ کے حجرے سے وائٹ نور نکلتا تھا ایک دم صفی مدینہ کے ہر گھر کی عورتیں سمجھ جاتی تھی کہ محراب عبادت میں جناب سیدہ موجود ہے وہ نور علیہ السلام بھی نور سے ملتا تھا انہیں نور سے نور کی ملاقات زہر کی ایزان کے وقت زرد رن کا نور نکلتا تھا نور سے نور کی ملاقات اور مغرب کی نماز کے وقت لال رن کا وہ نور نکلتا تھا تو دن بھر میں تین مرتبہ جناب سیدہ نور سے نور کی ملاقات ہوئی اتنی عظیم حصی اگر کوئی کام انجام دے رہی ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بھائی کہ لوگوں کی لیے سر ہم ان کو رول موڈل بنائے رہی کچھے گھر کی بات میں نے بتایا کہ ہم بزرورتی ہی گھر کی پھر وہ چککی چلاتی تھی تو کیا ہم بھی چککی چلا یہ نہیں بلکل نہیں جس وقت چککی کا باہول ہی نہیں ہم لوگ کانا کھیتی باڑی وادے ہیں جو ہم چککی چلائی گے اگر چککی چلانا کہیں ہمارے گھروں میں آ جائے تو روٹی پکنا ختم آج سے ہم روٹی نہیں کھائیں گے یعنی ہم لوگوں کیا سب سے اچھا ایکسکیوز یہی ہے اگر دین ہی چاہیے کھانا پکانے کا تو آج مردوں سے کہتیا کہ آج آگیا ہے کہ آج روٹی نہیں پکنی گی گھر میں یعنی ہم لوگوں کیا اگر کھانے میں نمک کم ہو گیا تو بہلے کبھی کبھی نمک کم کھانا چاہیے سہید کے لیے بہت پائدے مند ہے یعنی عورت ایکسکیوز کا پتلا ہے میرا ہم لوگوں کو کیا کام جنابی سیدہ نے کیا ہے وہ ہم کو کرنا ہے دنیا میں آگے اب جنابی سیدہ کے گھر میں ایک ہی پرش تھا ایک ہی پرش تھا اسی میں گھوڑے کو دانہ دیا جاتا تھا دن میں رات میں وہی پرش پر مولا لی اور جنابی سیدہ سوتے تھے سوچیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو الحمدلہ بہت سامان ہے جو استعمال والا بھی ہے اور استعمال نہیں کرنے والا بھی ہے ہم لوگ کی کہہ باز سب کچھ ہے دنیا میں کرنے کے لیے سب کچھ ہے مگر آخرت کے کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہم نے اتنا دنیا میں اپنے کو ملوث کر لیا ہے کہ دنیاوی کام کر کر ہم تھک جاتے ہیں کہ جب عبادت کا موقع آتا ہے تو ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں نیند آنے لگتی ہیں سو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو پھر کیا کریں یہ بھی تو کرنا ضروری ہے نا کرنا ضروری ہے مگر ہماری جو شیعت ہے اور پھر غیر شیعہ پھر ہمارے میں ان میں کیا فرخ ہے کبھی ہم اپنی دل دلگی میں سوچے ہی تھے کیا ان میں اور ہم میں کوئی فرخ ہے بلکہ آج جو غیر شیعہ ہیں ان کیا اجتماع ہوتا ہے اتفاق ہے کہ ان کیا اجتماع میں آپ اگر گئی ہیں پانی مانگ لیں گے تو شاید مل جائے گا ورنہ کوئی چائے ناشتہ کوئی تبرو کچھ نہیں بڑھتا ہے مگر وہ عورتیں جھون کے جھون جاتی ہیں کیوں جا رہے ہیں درس لینے جا رہے ہیں اجتماع میں جا رہے ہیں کیا درس دیا جاتا ہے لائٹ جلی تو یہ دعا پڑھنا ہے یہ ٹائم ہے تو یہ دعا پڑھو سیڑھی اتر رہے تو یہ دعا پڑھو انہیں سب دعایں پڑھا دیں جتنا حق ہے اپنا گڑھا وہ سب بتا رہے ہیں باطل کو سیکھنے کے لیے لوگ جھون کے جھون جا رہے ہیں اور حق سیکھنے والے حق مل رہے ہیں مگر اس کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ اس کی غفلت ہے کون غافل ہے کل ہم کو اس کا خمیازہ بھوٹنا ہو کل ہم ہاتھ ملیں گے مگر ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ہم کوئی عذر پیش کر سکیں شیعہ عالموں میں سے ہیں اور خود مولاہ کائنات کی آج ہی میں درست دے رہی تھی اس میں حدیث ہے کہ مولاہ کائنات کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ متعلمین میں سے ہے متعلمین یعنی علم کو طلب کرنے والا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو طالب علم ہے اور مرکزِ علم وہ صرف اور صرف آئیمہ علیہ السلام سے لیتا ہے یعنی آئیمہ علیہ السلام نے جو کہا ہے اس کو سننا اور اس پر ہماری تو اگر ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں تو یا تو ہمارا طالب علم کے فیرس میں نام ہونا چاہیے اور یا پھر ہمارا علم دینے والوں کی فیرس میں نام ہونا چاہیے اگر یہ دونوں فیرس میں نام نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تیسرے وہ لوگ ہیں خود امام کہہ رہے ہیں ایک علم حاصل کرنے والا ایک علم دینے والا تیسرے جو ہیں وہ سارے کی سارے کچھرے کا ڈھیر ہیں حدیث میں یہ اس کے علاوہ جتنے ہیں یہ سارا کچھرے کا ڈھیر ہیں تو کچھرے کے ڈھیر میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس سے گزرتا نہیں ہے کل عالم محشر میں جب قیامت کا دین ہوگا اور خود جناب سیدہ سے ہمارا سامنا ہوگا تو کن آنکھوں سے ہم ان کا سامنا کریں جناب سیدہ سوال پوچھیں گی کیا حاصل کیا تم نے جب ایک عورت آتی ہے کہ میری ماں فستر پہے یہ مسئلہ ہے بی بی نے کہاں بتاؤں اس سے سوال کیا بی بی نے جواب دیا گھر گئی واپس آئی کہ بی بھی میری ماں نے اور ایک سوال پوچھا ہے کہاں؟ جواب دیا پھر کسری بار آئی پھر کہاں میری ماں نے یہ سوال پوچھا ہے پھر جواب دیا دس بار آئی یہ دس سوال پوچھا کہ بی بھی میں نے آپ کو بہت ککلی مرگ کیجئے گا مگر میرے ماں کے پاس اتنے سوال تھی تو بی بی نے کہا اگر تو یہ جانتی نہ کہ سوالوں کا جواب دینے یا عجر رکھا اللہ نے تو میں اس سے کیوں اٹھنے کو محروم رکھتی یعنی جواب بی بی دینی ہے تو کس طرح مرتبے کو بتا رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی شیعہ میں کسی کے شک کو دور کر دیا اگر یہ علم حاصل کر کے تو اللہ اس کو کچھنا بردہ زیدہ بنائے گا وہ انبیاء علیہ السلام احمد علیہ السلام سے ایک سیڑھی نیچے رہے گا کسی یہ مقام ملے گا تو ہمارے پاس تو حاصل کرنے کوئی وقت نہیں ہم مہینے میں ایک دن نہیں دے سکتے اپنے امام وقت کو مگر تھوڑا کربلا کو یاد کرے کہ جنہوں نے اپنے بچے دیئے اپنے جانے دیئے کل جب امام زمانہ آئیں گے ہم سے پوچھیں گے کیا ہے تمہارے پاس تم نے تو مجھے یہ چاہیے کیا ہم دینے کے لئے تیار ہیں کیا ہم وقت دے سکتے ہیں امام کا ظہور رات میں ساڑھے بارہ 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 بجی ہوتا رات ہم لکھ خبر آنے تک صبح کے نماز کا وقت ہونے والا ہوگا یقینا کہ نماز شب کو اٹھتے ہوں گے وہ آواز ہر گھر میں پہنچے گی ہر ایک کے کان میں پہنچے گی تو سو ہوں گے وہ سوتے ہی رہ جائیں گے اور جو جاگ رہوں گے وہ فوراں باہر نکلیں گے اور ایک قدم باہر ایک قدم امام کی لشکر میں تو کیا ہم نے یہ تیاری کیا آج ہم بہت فقر سے کہتے ہیں لبائک 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 یا حسین مگر لبائک لفظ کو اگر ہم چوتھے امام جس وقت امام وضو کرتے تھے یا احرام بانتے تھے تو امام تھر تھراتے تھے امام جب تلبیہ پڑھ رہے تھے احرام باننے کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے کعبے میں داخل ہونے تک تو امام تھر تھراتے تھے زرد ہو گیا جس کیا مولا کر نہیں کس کے سامنے میری حاضری ہے کس سے میں کہہ رہا ہوں لبائک میں کہہ رہا ہوں لبائک کئی میرا پروردگار کہہ دے لا لبائک نہیں آنا میرے پاس میں کہاں جا ہوں گا تو لبائک اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے لبائک کہنے سے پہلے لبائک کے لئے تیاری کرتے جیسا جناب سیدہ نے پتایا ہے کہ ہر وقت اپنے امام کی خدمت میں میری بی 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 سے کسی کو بوز نہیں تھا جس وقت جناب سیدہ نے دیکھا کہ مولا کائنات سے زبردستی بیت بھی جا رہا ہے جناب سیدہ کچھ ہٹلایا ہی اسی لئے گیا تھا وہ جانتے تھے سب کہ فدق جناب سیدہ کا ہے انشاءاللہ کل فدق کے بارے میں پڑھیں وہ سب جانتے تھے کہ فدق جناب سیدہ کا ہے اور جناب سیدہ سچی ہے سچوں میں سے ہیں مگر جب ایک سنی عالم نے شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی سچی اس کی تہارت کی قوائے قرآن میں ہے تو پھر کیوں نہیں دیا خلیفہ نے کہا خاموش ہو جاؤ اس کے آگے نہیں جاؤ کہ نہیں مجھے اس کا جواب چاہیے میں کہی نہیں کہوں گا پھر خود شاگرد کہتا ہے اپنے ٹیچر سے کہ اگر وہ دے دیتے تو عالم ہسنے لگے کہنے لگے اگر پہلے دن وہ فدق دے دیتے سچا مان کے تو دوسرے دن وہ کہتے کہ علی کے خلافت بھی فاطمہ نے کہہ دیا تو صحیح یہ خلافت خلافت دینا پڑتا خالی مولا علی کے حق کے دفاع کے لیے جناب سیدہ پہ ظلم ڈایا دی تو آج ہم بھی امامت کا دفاع دیں امامت کے قانون کو عام کریں کیا ہے امامت امامت چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے امامت پہلوی کرنا امکی انتعاد کرنا اللہ سے قریب کرتا ہے اللہ بلا مقام دیتا ہے بہت مختصر سے صرف اگر ہم یہ یاد کرنے کہ جناب سیدہ کی اتنی بہترین ہستی کی صرف یہ وہ اس حسد کی وجہ سے مدینہ کی عورت نے رسول اللہ کی وفات کے بعد گھر میں نہیں آئی پرسہ دینے کی نہیں آئی اگر عام گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں مگر جناب سیدہ کو کوئی پرسہ دینے نہیں سیفت حسد کی وجہ سے جناب سیدہ نے کس طرح سے وہ دن گزارے کہ یہی کہتی تھی یہ میرے بابا ہی تو نہیں تھے کائنات کے رسول تھے مگر پرسہ دینے تو چھوڑ جناب سیدہ کے گھر میں کس طرح سے جناب سیدہ پر ظلم ڈھایا ہے جس وقت میری بیبی دربار میں آئی ہے دربار اس وقت گھرا ہوا ہے پہلا خلیفہ جو بن گیا تھا میمبر پر بیٹھا ہو جناب سیدہ جب آئی ہے نا کہتے ہیں چار گھنٹہ کھڑی تھی اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا ہے کہ جیسے ہی بابا دیکھتے تھے اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے دہتے راب میں چار گھنٹہ کھڑی تھی پیر سوچ گئے ایک مردبہ جناب سلمان گئتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادت نہیں ہے اجازت دے دے میں جانتا ہوں پاتمہ زمین میں بیٹھے گی اجازت ملی میری بیبی زمین میں بیٹھے گی اس وقت جب سب کی باتیں ہو گئی تو اس وقت پہلے خلیفہ جو بیٹھ گیا تھا میمبر پر وزری اس نے کہا کہ اپنے بابا کی تحریر بتاؤ جناب سیدہ نے رسول اللہ کی تحریر جب تحریر سارے لوگوں نے دیکھی تو کہاں یہ رسول کی تحریر ہے اور پھر اس نے لکھ دیا کہ فدق فاطمہ کا ہے ادھر کاغذ آیا جناب سیدہ کے ہاتھ میں ادھر کہتے ہیں دوسرا خلیفہ آیا کہ کیا لکھا کہ فاطمہ کا فدق ہے رسول کی تحریر ہے جناب سیدہ کے ہاتھ سے نسید کی اس تحریر جناب سیدہ پیپر ہاتھ میں ہے اس ملاؤن نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ تحریر تھی تو حسن اگر تو یہ مسلمانوں کو دے دے گا اگر تو مسلمانوں پہ خرج کیا کرے گا اور جناب سیدہ کے ہاتھ سے کاغذ لے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی وہ ٹکڑے رو رو کے جناب سیدہ نے اٹھائے کیونکہ بابا کی تحریر کچھ ٹکڑے حسین نے اٹھائے کچھ حسن نے اٹھائے کچھ امی احمد نے اٹھائے کچھ سلمان نے اٹھائے میں کہوں کہ بی بی آپ کے بچوں کو اسی طرح سے دشمنوں نے کسی کو مدینے میں نہیں تحریر مدینے میں ہے تو کوئی نجب میں ہے تو کوئی سامرہ کازمین میں ہے آئے میری بی بی جو رسول اپنی بیٹی کا اتنا اعترام کرنے کو کہہ گئے تھے اس بیٹی کو جس وقت میری بی بی آئی ہے گھر پر کمر چھک گئی تھی بال سپید ہو گئے تھے امام حسن کہتے ہیں اممہ آپ کو پتھا تھا آپ نہیں ملے گا کیوں گئی کچھ نہیں کہا حسین نے کہا اممہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا کچھ نہیں کہا چھوٹی سی زینب ایک مردہ بابا پگڑ کے پیتی امام جب پتا تھا کہ تو آپ کیوں گئی جلدی سے زینب کو گوز میں لیا کہ پیٹا یہ مکینہ ہے تیرا بابا موجود تھا میں سے فرقہ اڑ کے گئی تھی میرا چہرہ ڈھکا ہوا تھا میرے سامنے کسی کی لاش نہیں تھی زینب سب پوچھے تو نہ پوچھ جب تو جائے گی تیرے بازو بندے ہوگے سر کھلا ہوگا نجمن کا مجمع ہوگا نئے بھائی کا گھٹا ہوا سر ہوگا ہماری مجلس ماتم ازاداری ناسوں کے قلیل نظرانی کو کبور کر لیے خیلے немножко میں پوچھے توylan کبور کر لیے